ہی گائز والکام ٹو سائنس فار پیس ادسو پلی سٹور میں بہت سار ایپ مل جائیں گے ان میں سے کچھ ایپ جو ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ ایپ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اگر آپ ان سبھی ایپ کو انسٹل کر رہے ہو تو اس کو انسٹل کرنا ضروری ہے تو آج میں آپ سے بات کرنے والا ٹوف فائپ خطرناک مطلب کی بہت زیادہ خطرناک والا ایپ کے بارے میں جو کہ آپ اگر انسٹل کر رہے ہو ان کو انسٹل آبی کر دو کیونکہ وہ جو ایپ ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور آپ کی جو ڈیٹا ہے یا پھر آپ کی جو بھی ہے سب کچھ لے جائے گا تو چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو کیونکہ میں فیوچر میں ایسی بہت ہی اچھا اچھے بیڈیو لے کے آنے والا ہوں اور بیل ایک ان کو بھی دابا دینا تو آئیے شروع کرتے ہیں تو نمسکرائب دستو مائنیم سپنگ درس اینیو وچنگ سنجھ پاپیس ایوریتنگ سوئی تینیو دوستو پلے سٹور میں سے بہت سارے آپ مل جائیں گے جو کی بہت زیادہ خطرناک ہوتے آپ کے لیے جو آپ کی پوری انفرمیشن ہوتے جتنی بھی ڈیٹا ہوتے آپ کے سمارٹ فون میں وہ سب بھی لے جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو کارڈ ہے یا پھر آپ نے کبھی اگر آن لائن پیمنٹ کیا ہے تو ان کی جو انفرمیشن ہوتا ہے وہ سب بھی لے جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک والا ایپ ہے اور میں صرف ٹاپ فائپ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ایسے بہت سارے اپ ہیں جو کی خطرناک ہے اگر آپ فیوچر میں چاہتے ہو کہ میں ایسے ہی بیڈیو بناوں تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آج میں جن جن اپ کے بارے میں باتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس ہے تو ان کو انسٹل کر دیجئے کیونکہ یہ بھائی آپ کا جو انفرمیشن ہے وہ پوری طرح سے ختم لے جاتا ہے اور آپ کے جو پرائیویسی ہے وہ ختم کر دیتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس لسٹ میں جو پہلا اپ ہے وہ ہے 360 سیگوریٹی دوستو یہ جو اپ ہے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ریم جو اس کو کلین کر دیتے ہیں thinkerället اب کا ؟ ساکتے ہیں آپ کا سپیڈ ہے سمارٹ فون کا وہ بی بوسٹ کر دیتا ہے یا پھر ہم انٹیویرس کے کام کر دیتے ہیں یا پھر اپلوگ کا کام کر دیتے ہیں لیکن دنس اچھا یہ ہے کہ انٹیویرس ہمارے سمارٹ فون میں ضرورت نہیں ہے انڈریڈ الروس میں انٹیویرس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیوڈ ہوتا ہے تو checksارdet PM ہے اور وہ جو uhp container anti virus ہونے والا ہے کیونکہ اپ جو ہے وہ فیڈ سے سٹارٹ ہونے والا ہے جس کے بجے سے آپ کا سمارٹ فون اور بھی سلو ہوگا اور بچی جو ہے وہ بھی کھانے والا ہے بہت زیادہ اور اس لیس میں دوسرا جو ہے وہ ہے کسی انٹی بیرس ہے دوسروں میں نے کہا تھا کہ انڈویڈ سمارٹ فون جو ہے وہ بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی انٹی بیرس نہیں ضرورت پرتا اور کوئی بھی اگر میلوار ہوتا ہے وہ گوگل پلے پروٹیکٹ میں ہی ویڈیڑکٹ ہو جاتا ہے ان اے اپ میں جو ہے وہ ملوار ہے اس کے علاوہ انڈویڈ اتنا سمارٹ ہوتا ہے کی اگر وہ آپ کے سمارٹ فون میں جائے تو کچھ زیادہ کامیں کر نہیں پاتے تو اور اگر گئی بھی تو وہ جو انٹی بیرس ہے پہ وہ کچھ بھی کر نہیں پاتا یہ سبھی فہیک ہوتے ہیں وہ آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ لے لیتے بیگرون میں اپکی جتنے بھی انفرمیشن ہوتے ہیں جتنے بھی ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ سبھی لے جاتے ہیں تو ان سبھی ایپ اگر یوز کرتے ہو تو آپ بھی انسٹل کر دو کوئی بھی زیادہ آپ کو فرق نظر نہیں آنے والا ہے اور اس کو رکھو یا نعرہ کو رکھنے سے زیادہ آپ کا جو سمارٹ فون ہے وہ سلو ہونے والا ہے تو اگر کوئی بھی انٹی بیرس آپ بھی اس کو اس کو ابھی کیا بھی انسٹل کر دو انٹی بیرس کی ہمارے جو انٹرڑ سمارٹ فون ہے اس میں ضرورت نہیں ہے اب دوسر اس لس من جو تیسرا ایپ ہے وہ ہے ڈیو بیٹری سیبر دوستو میں نے بہت سارے لوگوں کو دے گا کہ یہ سی ڈیو بیٹری سیبر ایپ یوز کرتے ہے کیونکہ ان کا جو بیٹری آپ زیادہ کنزیوم ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ یوز کرتے اس کو اپنا جو بیٹری آپ سیپ کرنا کے لئے لیکن سچا یہ ہے کہ یہ جو بیٹری سیور ایپ ہے وہ سیپ سے زیادہ اور بھی آپ کا جو بیٹری ہے وہ ختم کر دیتا ہے آپ کا بیٹری اور بھی زیادہ لیتا ہے وہ سیپ کرتا نہیں ہے وہ اور بھی آپ کا بیٹری لے جاتا ہے کیونکہ ماننو وہ جو ایپ ہے وہ بیگراؤن جتنی بھی ایپ ہے ان کو بند کر دیتا ہے ان کے جو وہ جو ایپ ہے یا پھر ان کے جو کیا ہوا ڈاٹا ہے وہ سب بھی کلین کر دیتا ہے جس کے وجہ سے وہ ایپ بند تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کے جو سمارٹ فون ہے اگر پھر سے آپ ان کو اوپن کرنے جاؤگے تو وہ زیادہ بیٹری کو کنزوم کرتے ہیں اور وہ جو اپ ہے وہ بیڈرون میں زیادہ اپ زیادہ سمیت تک ران کرتا رہتا ہے جس کے وجہ سے اور بھی زیادہ بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اور بھی کہتا ہے کہ وہ جو اپ ہے کہ وہ آپ چارج میں لگاؤگے تو یہ فاسٹ چارج کر دے گا لیکن سچا یہ کہ فاسٹ چارج تب ہی ہوگا اگر آپ کے سمارٹ فون میں فاسٹ چارجر کا جو ہے وہ سپورٹ ہے یا پھر اپنے کوئی فاسٹ چارجر لیا ہو تو اگر فاسٹ چارجر فاسٹ چارجنگ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا تو کوئی بھی اپ آپ کو فاسٹ چارج کروا ہی نہیں سکتا وہ جھوٹے ہوتے تو اگر اپنے وہ جو اپ ہے وہ انسٹل کیا ہے تو اس کو انسٹل کر دو کیونکہ یہ پرائیویسی میں بھی خفرہ آتا ہے وہ بہت سارے ڈیٹا جو ہے وہ بھی لے جاتا ہے دوستو چوتے نمبر پہ جو اپ ہے اس کو جانے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لسٹ ہے یہ بنا ہے وان سے لے کے فائب تک اور پچ نمبر پہ جو ہے وہ سب سے خطرناک والا اپ ہے جو نمبر وان پہ ہے وہ خطرناک تو ہے لیکن کمپیر ٹو فائب نمبر وہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو جو تین چار پچ جتنے بھی نمبر ہے وہ بہت زیادہ خطرناک والا اپ ہے تو چوتے نمبر پہ جو اپ ہے وہ ہے کلین مستر وہ جارو والا اپ تو اپنے وہ جو نام ہے وہ سنا ہی ہوگا اور وہ جو اپ ہے دوستو یہ کہتا ہے کہ ہم جانک فائل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم بوسٹ کر دیتے آپ کے سمارٹ فون ہم گیم بوسٹ کر دیتے ہیں وائ فائی کو پروڈکٹ کر دیتے ہیں انٹی وائرس مطلب کی فالانہ ڈیم کرنا تو یہ جو اپ ہے وہ ایسا ایسا کرتا ہے لیکن اگر آپ مانو کہ آپ کی جتنے بھی جانک فائل ہے ہے وہ اگر ڈیلیٹ کر دیاد ہے تو وہ اپ کے لیے بہت زیادہ پروبلم دیکھ ہوتا ہے اور جب کسی اپ کو فر سے سٹارٹ کرنے واالے وہ تو وہ زیادہ آپ سے رicles کر لینے والا ہے وہ زیادہ آپ کا بیٹری جو ہے وہ لینے والا ہے پھر جو بوسٹ کر دیتا ہے وہ فیک بوسٹ ہوتے أوہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا وقع ذکر سلو کر کے پھر بوسٹ کر meanwhile तو وہ جو اپ ہوتے وہ اتنا Як زیادہ کام بھی نہیں کرتے لیکن وہ بیگراؤن میں اتنا زیادہ آپ کے انفرمیشن لیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ آپ کو پینٹ کارٹ سے لے کے سب کچھ جتنے بھی آپ نے سٹور کیا ہے اپنے موگل پر وہ سب ہی لے جائیں گے تو ان اپ سے آپ بچو اگر آپ کو یہ انسٹل کیا ہے اگر آپ نے یہ انسٹل کیا ہے تو ابھی کیا ابھی اس کو انسٹل کر دو دوستو اس لیسٹ میں جو پچوی نمبر پر جو اپ ہے وہ ہے یو سی بروزر جی ہاں یو سی بروزر اور یہ جو اپ ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے جو سب سے زیادہ آپ کا جو انفرمیشن ہے وہ لیتا ہے اور اس کو بیچ دیتا ہے یا پھر ایسی سرور میں دے دیتا ہے جو کی بہت زیادہ خطرناک ہے آپ کی پوری جتنے بھی انفرمیشن ہوتا ہے وہ سب ہی لے جاتا ہے تو یہ اسی بروزر جو ہے اگر آپ نے انسٹل کر رہا ہے تو اس کو ابھی کیا ابھی انسٹل کر دو کیونکہ یہ جتنے بھی انفرمیشن ہے آپ کے سمارٹ فون میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ سبھی لے جاتا ہے اور یہ ایک بہت زیادہ خطرناک والا ایپ ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کو یوز بھی کرتے ہیں میں نے دیکھا اور میں نے بہت پہلے جب میں نے 2013 یا پھر 2012 میں میں نے اس کو تھوڑا یوز کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا ہے اور یہ ایک براؤزر ہے تو اس کو آپ انسٹل ضرور کرنا کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر کسی مووی ڈاؤنلوڈ کرنے جاتے ہو تو وہ سارے ایسے ویب سیٹ ہوتا ہے جو آپ کو ری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اسی بروزر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سمارٹ فون جو ہے وہ خطرے میں ہے آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کے بعد ہم آگے پروسس کریں گے تو وہیسی ہوتا ہے یہ جو ایپ ہے وہ ایسی لوگوں کو جبردستی ڈاؤنلوڈ کرواتا ہے تو اس کے بعد ان کی جو انفرمیشن ہے وہ لے جاتا ہے تو یہ ٹاپ فائب ایپ جو کی آپ کو اننسٹل کرنا چاہیے اگر آپ ایسی ویڈیو فیوچر میں چاہتے ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو ضرور بتانا کمنٹ کر کے اور ملیں گے ایک اور ویڈیو میں اور اس چینل کا آپ سسکرائب کر لوگی کیونکہ میں فیوچر میں ایسی ویڈیو لے کرانے والا ہو اور بیل ایکن کو بھی دعوی دینا اور اس کو شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ اس کے جو پرائیویزی ہے وہ بھی باچا رہے تو ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے